اسلام علیکم جی کیا حال چل ہیں آپ سب کی امیدیں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالی ہماری اس پیاری سی یوٹیو فیملی کو ہستا مسکراتا رکھیں دھیروں خوشی آتا فرمائے آمین چلیں جی آج کے ولوکہ کرتے ہیں آگاز اچھا جی کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بھابی جی نے بتایا تھا کہ میں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے گھر کی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے میرے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے جائز انکی ڈیمانڈ ہے پوری بھی ہونی چاہیے دیکھیں چاہیے میرے وہ سگے بھائی ہیں اور وہ بھی میری بہنیں جیسی ہی ہیں بھابی جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے کے برابر ہوتی ہے بہنوں کے درجے کے برابر ہوتی ہے اگر مانا جائے تو دیکھیں Australian میں نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کی میں یہ نہیں کہتا میرے سگے بھائی ہیں تو میں ان کی سائد لوں نہیں جہاں بھابیاں ٹھیک ہوں گے میں ان کے سائل لوں گا جہاں بھائی ٹھیک ہوں گے میں ان کے سائل لوں گا ابھی فیلحال جو ہے نا بھائی جو ہے نا وہ بالکل غلط ہیں میرے خیال کے مطابق زیادہ مجھے نہیں پتا لیکن نا اچھا جی ایک منٹ میں موبائل لگا لوں روشنی کام ہے آہ ابھی جو ہے نا بھائی جو ہے نا بھائی جو ہے اس مسئلے میں اس ڈیمانڈ میں بھائی جویے میرے خیال کے مطابق وہ بھی اپنی لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں اور بھبی آسیا بھی اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہیں بھبی آسیا یہ کہتی ہے کہ پہلے گھر بنا لیں اور اس کے بعد کاروبار شروع کر لیں تاکہ پھر ساری زندگی جو ہے نا ایک ہی ہمیں ہوگا کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے اسی کی طرف رہیں گے پہلے گھر بنا لیتے ہیں انٹینشل فری ہو جائیں گے بچے بھی بڑے ہوں گے اس سے پہلے پہلے جو ہے نا ہم لوگ اپنا گھر کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کہ ابھی جو ہے نا میں نے گھر نہیں بنانا اسی گھر میں گزارہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ گھر بنائیں گے کاروبار کرنے کے بعد کاروبار دیکھیں جی کرتے کرتے بندے کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو بھی نقصان ہو نقصان بھی آ جاتا ہے آنیا جب کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں آتار چڑھا ہو جو ہوتا ہے نا کاروبار میں بزنس میں یہ ایک حصہ ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے لیکن اگر گھر بنا لیں تینشن فری ہو جاتا ہے بندہ دیکھیں میں نے اب گھر سٹارٹ کیا ہے آہ جب تک میری فیملی کمپلیٹ ہوگی آہ زندگی رہی تو دیکھیں یہ تو زندگی کے ساتھ یہ نا گھر بنایا ہے میں اکثر اپنے بھائیوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ اگر میری زندگی رہی تو ٹھیک نہ نہ رہی تو آپ دونوں بھائی جو ہے نا ملکے رہ لیجئے کا اس گھر میں یا پھر ایک بھائی اس گھر میں رہ لینا یا ایک بھائی اس گھر میں رہنا تو کیونکہ زندگی موت کا نہیں پتا ہوتا ہے ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہیں لیکن انہیں رہنا نصیب نہیں ہوا تو مستری بھائی بھی اکثر یہی دعا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تمہیں رہنا نصیب کرے تو باقی مختصر بات یہ کہ بھائی جوید اچھا جی کچھ لوگوں نے جو کومیٹس کیا تھے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں کچھ بھائی کہہ رہے تھے بھائی یہ وہ مان جائیں گے کیونکہ یوٹیو فیملی ایک بہت بڑا قدار ادا کرتی ہے جو بندہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھائی نے یہ بات بولی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں نا مچھا جی ابوزی آگے تھے لائٹ لگانے کے لیے وہ گئے ہیں اور بات کہہ رہے تھے کومیٹس کی کہ کچھ لوگ جو ڈراما سمجھتے تھے کہ یہ ڈراما نہیں ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہم صرف اور صرف یہ بات آپ لوگ ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ آپ لوگ بھائی جوید کو سمجھائیں انہیں منائیں صرف یہ بات رکھی گئی ہے آپ کے سامنے بھائی نے یہ بات رکھی ہے اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور صرف یہ آپ لوگ ان کے ساتھ ڈسکیشن بھائی کہتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور باقی بھائی جوید صرف اس وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بھائی سے میں نے نوٹ کیا ہے جس دن سے بھائی نے دیمانڈ رکھی ہے بھائی جگہ درودری رہتے زیادہ تو ابھی بھی جو ہے نا میں انہیں کہہ کیا تھا باہر کام کر رہے تھے میں نے کہا بھی آپ اس طرح کریں نا میری باس انہیں مجھے کچھ کام ہے آپ سے تو ابھی میرا خیال وہ آگئے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کچھ بہن بھائی انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ اپنے بھائی کو بھی منائیں ان سے بات کریں تو میں کیمرے کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے بھائی پھر کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جھوٹ بولا آپ لوگ نے بات نہیں کی بس ایک ٹنگ ہے یہ وہ ایسا نہیں ہے یہ ہم لوگ صرف کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے کیونکہ ہماری آپ ایک یوٹیو فیملی ہے تو ہم نے آپ کو ایک حصہ بنایا ہے اپنا تو اس وجہ سے ہم لوگ ساری جسٹی ڈسکیشن جو ہے آپ کے ساتھ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں ابھی بھائی جیوے کے پاس جاتے ہیں اور انہیں مناتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ گھر بنائیں کارو بار تو بعد میں مل کے بھی ہم لوگ تینوں بھائی کر سکتے ہیں لیکن ان کا پوائنٹ آ ویو اس دن سے یہی ہے کہ بزنس 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 کیونکہ میری وہ بات جو ہے نظرہ کام مانتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کال بھی بتایا تھا کہ اگر میری بات مانتے وہ جنوروں کے وہ آگے کھلیاں جو بنا رکھی ہیں وہ نہیں بناتے جو میں نے انہیں کہا تھا وہ مان جاتے ان کی اپنی مانتے ہیں الگ سے سوچیں میری الگ سوچیں تھوڑی کیونکہ دیکھنے والے بہن بھائی بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ میرے بھائی اور میری جو ہے نا وہ تھوڑی سی سوچ ڈیفرینٹ ہیں ان سے وہ مجھے بھی کہ ابھی بھی کہتے ہیں آپ نے کھار شروع کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا بزنس کرنا چاہیے تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ ابھی شادی سے پہلے جو ہے نا مجھے گھر بنا لینا چاہیے تھا پھر ساری زندگی انشاءاللہ اپنا بزنس کرتا رہوں گا تو ہر کسی کے اپنی سوچ ہوتی بھائی یہ جوید سے باتیں کہتے ہیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ چلیں آئے مناتے ہیں آپ لوگوں کے پس ہاتھ لے کے چلتے ہیں لائٹ ابو جی چارجنگ پہ لگا کے گئے ہیں اچھا جی بھائی جوید آگئے ہیں پنکھا بند کر لیتے ہیں جی پھر آواز نہیں آتی پھر آپ سب کہتے ہیں جی بھائی ایشیو ہے آواز میں ابھی وہ بڑی والی لائٹ جو ہے نا وہ بھی جلا دی ہے پرانے وقتوں والی لائٹ ٹھیک ہے نا آہ باقی سب کمروں میں ختم ہو گئے واحد میرا کمرہ ہے جس نے ابھی تا کتنے سنبھال کے لائٹ رکھی ہوئی ہے آج کل آپ کو یہ لائٹ نہیں ملے گی کہیں لیکن میرے کمروں میں ابھی بھی ہے آئیے والی لائٹ یہ آنکھیں مار مار کے جو ہے نا وہ جلتی ہے اس طرح جب روشنی ہوتی ہے لا کمرہ سارا ساف ستھرا محول بن جاتا ہے اس کمرے ہاں جی بھائی جوید ہو گئے ہو گئے ہی لے کام تو اچھا سا بین بھائی جڑا وانا اہ ہی میسیز کر دے اہ ہی کومنٹس کر دے یا کہ تسی بھائی جوید نو مناو تے گھر بہلے بناو تے میرے دیکھیں جاتے آپ بھائی آسیا دی ڈیمانڈ جڑی آنا ہو صحیح یا غلط ڈیمانڈ نہیں ہے گھر بنالو اس تو بعد انشاءاللہ بزنس بھی کریں گے میں بھی گھر تو فری ہو جانا توسی بھی فری ہو جاؤں گے پھر بزنس آپ میں مل کے کر لانگے کی کہن دے ہو توسی جڑا ہے نا بہن بھائی سارے ہی کہن دے توسی اپنا جڑا نا گھار دی طرف آو تے گھر بناو میرے خیال تے ہی ہے کہ تو ان پر گھر بنا لانا چاہیتا بات چا تسی ساری زندگی کاروبار کرنا ہی گا میں بھی تے ہی فیصلہ کیتا سی نا بھی پہلے گھر بنا اللہ چلو بندہ پھر یہ ٹینشن فری ہوں دا وہ گھر اللہ میرا خیال تیری بھائیتا ہے ہاں جی نہیں نہیں پھٹیاں نہیں کیونکہ پتا کی میں پہلے خود میری اے سوچ ہے نا میری سوچ نال بھا بیدنال مل دی کیونکہ میں خود بھی تے گھر سٹارٹ کیتا ہے نا انہوں نے کین تو پہلے ہی کیتا ہویا نہیں ہم نے ایک مسائل کو دے توسی کار شروع کیتا سال ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کام سے کام ٹھو پروڑ لگیا نا جی اسے تو کاروبار کیتا ہوں اے کارو بان جانا سی ایسا ہی پچھا نا سی میری اے سو سنگ نا بھی پہلے کاروبار اگر کر لانے نا نفع نقصان بھی آندا اس تو علاوہ گھر بن جائے گا شادی ہوئے گی سمان آئے ادھر ہی شیفت ہوئے گا پھر ادھر میں شیفت کرنا پھر ادھر چوک کر دیں پھر میسٹری لگانے تینشن آ ہاں جنیاں ذمہ داریاں واد جاندیاں میں اس لئے فیصلہ کیا ہوں کاروبار کوئی کرنا ہوئے جانکہ نفع نقصان تو ہو ساکتا ہے ہاں جی جی نفع نقصان بندہ دیکھے تو بندہ کاروبار کاری کو نہیں ساکتا نہیں تو آٹی گا ٹھیک ہے لیکن میرے خیال دے مطابق دھونوں گھر پہلے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچے بڑے ہو جانے ہیں پھر بعد چھے ٹینشن آ، ذمہ داریاں اخراجات واد دے جاندے ہیں اپنے پلاوڈ خریدو اپنا کوئی آڈت کرو اپنے کوئی فارم بناو بزنس کرو جڑا بھی کرنا تو اسی کر ساکتا ہے لیکن فیلہ حال جڑا ہے نا میرے خیال دے مطابق بھا بھی جی نیمان ٹھیک ہے تو اڈنوں کمریاں دی ضرورت بھی ہے تو انہوں گھر بنانا چاہیدہ مطلب تسی نہیں کاروباری کرنا مطلب تسی نہیں مان رہے میں تو بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہوا کہ مان جو تے چھٹو پر زیدنوں کی کرنا ہوا گھر بنا لینے اس تو بعد کاروبار کر لیں گے لیکن بھائی جوید کہن دے میرا آخری فیصلہ ہوا نہیں جی میں کاروباری کرنا تو اسی لازمی کومنٹس کرنے ہیں لازمی دس نوہ کے سب بھائی زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی بہن بھائی ہمیں کومنٹس کریں گے میں پھر انہیں پڑک سناؤں گا بتاؤں گا کہ یہ کام آپ لوگ کریں سب بہن بھائی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں گھر کو لے کے تو باقی یہ ہماری کو لڑائی جگڑا نہیں ہے بس ایک وہ ہوتی نا بندے کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں جی میں نے کاروبار کرنا ہے دو الگ الگ خواہشات ہیں اس ٹھائیں بھائی کی خواہشات ہیں بھائی جوییید کی کام ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر بناوں گا پہلے کاروبار کرنے دیں اس چیز کو منانا ہے بھائی جگڑا ہمارا نہ کوئی لڑائی جگڑا ہے آپس میں بھائی زیادہ بھائی جوں کفیت کا بس وہ یہ ہے کہ اس بات پہ اگری نہیں ہو رہے دونے ایک بات پہ اگری نہیں ہو رہے تو ہم لوگ آپ لوگوں سے مدد لے رہے ہیں تو لازمی آپ نے ہماری مدد کرنی ہے زیادہ زیادہ کومنٹس کر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو دیکھنے جی پسینہ آکے میں تو سب کو سمجھا رہا ہوں بجوید کو سمجھا رہا ہوں خاص طرح پہ کیونکہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے تو ابھی مجھے اجازت دیں اپنا بوسرہ کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا زیادہ زیادہ پھر سے کہہ رہا ہوں کومنٹس کیجئے گا آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اوکی جی اللہ حافظ